بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے ریسٹوائنٹ سٹائل منٹ مارکٹرہ کی ریسپی لے کر آئے ہوں سمر کے لئے بیسٹ کول ڈرنگ سکھانے چاہ رہا ہوں فیسی بھگ رائیٹ آنے کو یہ بدحضمی کے لئے بیسٹ اگر کوئی ریفریشنگ ڈرنگ پینے کے تلاش میں تو آپ کے لئے بلکل ایڈال ریسپی ہے ایک ہی گلاس پی کر ہی ریفریشنگ کو ترو تازہ فیل کریں گے اپنے آپ کو میں نے بھی خاص بنایا ہے ریفریشنگ سٹریں گے آپ بھی بنا کے انجوائی کیجئے سب کو بہت پسند آئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چنل پر نئے ہیں تو میرے چنل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بڈن کو دبانا مت پھولیں کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر ویڈیو ہر ریسپی سب سے پہلا آپ تک پوچھیں اور ویڈیو اچھے لگے تو لایکن شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلائے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے فروٹ پروزیسر لے لیا سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈال دوں گا آدھا کپ پودھینہ یہ دیکھیں جسے میں نے اچھے سے دو لیا تھا اور پھر میں نے اسے یہ دیکھیں کٹ لیا تھا دھنڈل میں نے اس کے سارے ہٹا دی یہ دیکھیں میں یہ ڈال دوں گا آدھا کپ اس کے ساتھ پیس کے اندر ایٹ کروں گا اس کے اندر ایٹ کر ہوں گا اللی کو لاشتے ہیں اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا إلا ویڈ rzeczywiście کالا نمک ڈال کر رہا یا ایٹ کھو یہ ضرورے کیجئے گا اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گا ضرور etch đi پانی جو شاشی میں آتے ہیں وہ میں 2 ڈال ایٹ کیجئے گا اس سے سفر اور بڑھ جائے گا اور rural پانی اس کے اندر ایٹ کروں گا lemon juice 2 tablespoon ایک لائم لہے لیکن تو ایک لیمن آپ دونوں میں سے لے لی جیگا اگر دونوں تو دونوں لے لے اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر 8 کروں گا white soil normal لمک use کر رہا ہوں half teaspoon اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر 8 کروں گا ice cube 4 سے 5 اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر 8 کروں گا sprite یہ دیکھیں میں sprite use کر رہا ہوں یہ جب میں اس کے اندر ڈال دوں گا دو کپ تک میں ڈیوز کروں گا یہ یہ دیکھیں میں نے دو کپ تک ڈال دیا اور اب میں اسے کور کر دوں گا اور اب میں اسے پیس لوں گا پھر آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں یہ پسکے آ چکے تو چلے ہمیں اسے سرف کر لیں گے یہاں دیکھیں میں نے سرونگ گلاس لے لیا اس کے اندر میں سب سے پہلے ڈال دوں گا 8 سے 7 آئس کیوک مجھے تھنڈا زیادہ پسند ہے تو اس لیے میں یہ زیادہ ہی اٹھ کروں گا یہ دیکھیں اور اب میں اسے کے ساتھ دو سلائس ڈال دوں گا ایک لیمان اور ایک لائم یہ دیکھیں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے دونوں میں سے ایک اور اب میں اسے کے ساتھ اس کے اندر ڈال دوں گا اور مینٹ مار کٹا یہ دیکھیں یہ میں ڈال دوں گا اور اب میں اچھے سا اسے میکس کر لوں گا میں اسے بھی بکرائیٹ آ رہی ہے آپ بہت ہزمی کے لیے بیسٹ سمر کے لیے بیسٹ گھرمی بھی بہت ہوتے ہیں اگر کچھ ریفریشن سے ڈرینک پینے کا من ہو تو یہ آپ کے لیے بلکل ایڈال ریسپ ہے اور بہت ہزمی کے لیے بھی بیسٹ ہے آپ بہت اچھا فیل کریں گے ترو تازہ فیل کریں گے اپنے آپ کو ایک ہی گلاس میکر اور سب کو یہ بے ہاتھی پسند آئے گا اور یہ دیکھیں اب میں اسے گارنش کر لوں گا لائم سے اور پودینے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے بیچ میں میں رکھ دوں گا یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے بھی لکھ دکھا دوں یہ بہت ہی ریفریشنگ بناتے ہیں آپ اسے ایک مطبہ بنا کے دیکھیں سب کو بہت پسند آئے گا اور سب بہت ہی انجوائے کریں گے دیکھنے میں ہی کتنا ریفریشنگ وہ فلیور فل لگ رہے ہیں پینے میں اس سے بھی بہت مچہ دار ہے اگر آپ کو یہ مینک مارگٹا کی ریسپی اچھی لے گئے تو پلیس میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ مینٹ لیمینٹ کی ریسپی جسے بہت آسانے بدھازمی کے لیے بیسٹ سمر کے لیے بیسٹ آپ بھی اسے ضرور بنائے گا اور اس پیڈیو کو ضرور دیکھیں گا اس کے لیے ایک میں نے مکسکا جال لے لیا ہے سب سے پہلے میں اس کے اندر aide کروں گا آدھا کپ پودینا یارہے میں فریش پودینا یوز کر رہا ہوں جسے میں نے اچھے سا دھولیا تا یہام میں اس کے اندر ڈال دوں گا ساتھ یا då میں اس کے اندر ڈال دوں گا بلیک سولٹ 1 کے ٹی سپن اور 140 ٹی سپن وائٹ سولٹ ہوجہ ساتھ یا dum میں اس کے اندر ڈالوں گا لیمان جوس دو ٹی بل سپون اور ساتھ یہ اپنے اس کے اندر ڈالوں گا چار ٹیبل اسپون چینی ہے دیکھیں نورمل شگر جیسے گھر میں ہوتی ہے ریکولر اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گا تھوڑا سا پانی اور اب میں اس کو گرائنٹ کر لوں گا پھر آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں شربت ہمارا بن کے آ جکے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے دو در سرف کرنے کی گلاس سرف سرونگ کے لئے گلاس لے لئے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گا یہی شربت آدھ میں اٹ کروں گا اور آدھ اس میں اٹ کروں گا ساتھ یہ اب میں اس کے اندر ڈالوں گا برف اور اس میں بھی اٹ کروں گا اور اس کے اندر ڈالوں گا سوڑا آپ کوئی بھی وائٹ سوڑا لے سکتے یا آپ کوئی بھی وائٹ ڈرنگ لے سکتے یا سوڑا اور اس میں بھی ڈال دوں گا یہ دیکھیں اور اب میں اسے زرہ سا مکس کروں گا اور اس کو بھی دیکھنے سے کتنا پریزن ٹیبل لگ رہے ہیں پینے میں اس سے بھی زیادہ ریس پریشنگ ہے اور بد حضنے کے لئے بیسٹ چلے اور اب میں سرٹ کر لیتے ہیں لیموز کی سلائز سے اور اس کو بھی یہ دیکھیں اور پودینے کے پتے سے گانش کر لیں گے اس طریقے سے اور اس کو بھی آپ بھی یہ مینٹ لیمینٹ بنایا ہے اور انجوائے کریں بد حضنے کے لئے بیسٹ اور سمر کے لئے بیسٹ اور یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے بھی اس کا لکھ دکھا دوں یہ دیکھیں آپ ضرور بنائیے گا اگر آپ اگر آپ کو یہ مینٹ لیمینٹ کی ریسپی اچھی لے گئے تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ آج میں آپ لوگ کے لئے سمر کے لئے بیسٹ کوئل ڈرنگ کی ریسپی لے کریں ریفریشن ڈرنگ سکھانے چاہ رہا ہوں دن پا دن گھرمی بڑھتی جاری ہے آپ بھی یہ دیکھیں اور بنائیں آپ یہ ایک گلاس پی کر ہی ریفریشن فیل کریں گے ترو تازہ فیل کریں گے اپنے آپ کو تو آپ بھی سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں اور بنائیں ایک بھی مسمت کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لازل تک ضرور دیکھیں گا چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے فروٹ پروسیسر لے لیا آپ کے پاس جو گرینڈر بغیر وہ آپ لے سکتے اور میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا کریے دیکھیں میں نے ایک سمول سائز کری جسے میں نے کاٹ لیا یہ ہوگا چار ٹیبل سپن کے برابر اور میں اس چوپر میں ڈال دوں گا اس کے اندر ایٹ کروں گا پودینے پتے چار سپانس میں لے لیا اس ہی میں کاٹ دے بہت ہی ریفریشن سا بنے گا اور اتنا ہی مزیدار ہے اور اس کے ساتھ میں ایٹ کروں گا دو ٹیسپون لیمن جوس اس ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گا بلیک سوٹ کار نمک ایٹ کر رہا ہوں 1 ٹیسپون یہ ضرور ایٹ کیجئے اس سے اچھا فلیور آ جائے گا اور اب میں اس کے ساتھ ایٹ کروں 2 ٹیسپون پانی پانی آپ کو جتنا ضرورت میسوس سو ایٹ کر لے یہ دیکھیں اور میں چار سے پانس ڈڑڑ میں زیادہ ٹھنڈا پینہ پسند کرتا ہوں یہ دیکھیں اور میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں دو لیمگو کے سلائس اس طریقے سے بہت خوبصورت لے اس دیکھیں دو پودینے کے پتے میں لے رہا ہوں اس کو میں ہاتھ سے اس طریقے مرتب بنا کے دیکھیں گرمی دن پہ دن بڑھتی جائے آپ کو ضرور پسند آئے گا اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں سپرائٹ کوئی بھی وائد ڈرنگ آپ یوز کر سکتے جو آپ کے دیکھ میں اس اچھے سے مکس کر لوں گا ری فریشنگ سا ڈرنگ ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں آپ بھی اس ضرور بنائے گا آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا کھیری کا بھی موس میں اور اوپر سے گھر میں بھی آپ یہ ضرور بنائی گا یہ دیکھ اچھے مکس ہو چکے اور میں اس گارنیش کر لوں گا لیمبو سے ڈیک ری کر لوں گا تاک پریزن ٹیبل لگی اور پودین کے پتے سے بیچ میں اس طریقے سے رکھ دوں گا آپ بھی ری فریشنگ سا ڈرنگ بنائیں اور انجوائی کیجئے یہ دیکھیں تو پورے طریقے سا ڈرنگ ہمارے ری دیکھیں میں آپ قریب سے اس کا look دکھ دوں آپ بھی اس ضرور بنائی گا اور اپنا فیگ بیک دی جی گا کہ آپ کی ری سپی بنائی اگر آپ کو ری فریشنگ ری ری سپی اچھ لگی تو میرے آپ سب لوگ ریکوست تک ضرور نہیں کی گا تو چل ری سپی سٹارٹ کرتے آنے کے اس کے لئے میں نے 3 حضت کیری میڈیم سائز کی اس کا ویٹ ہو گا آف کیج کے برابر تو یہ دیکھیں ہم اس جڈ پر چھل لیتے یہ دیکھیں اس کے میں یہ چھل کے ری موو کر دوں بہت جڈ پٹ یہ بنے گا اور اتنا ہی یہ مزیدار ہے دیکھیں اس طریقے سے میں دون کو بھی چھل لوں گا دیکھیں اس میں چھل لی اور میں اس سلائس میں کاٹ لوں گا سب سے پہلے میں اس طریقے سے کاٹ لوں گا سب سب کر کر لوں اس سب سب کر لوں گا اس لیں لائم لے لیا اور لی لی کو میں سلائس میں کٹ لوں گا کیونکہ میں گارنش بھی کر وں گا اس لی میں لی کو بھی کٹ لوں گا سلائس میں دو مجھے لائم کے سلائس چاہیے اور دو لیمان کے آپ دونوں میں سے کوئی ایک بھی پک کر لیں دیکھیں میں دونوں اس لئے لے رہا ہوں اس لگ بھی اچھا ہے گا اور پریزنٹ ایوال لگے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں میں سلائس میں کاٹ یہ دیکھیں یہاں دیکھیں میں نے فروٹ پروسیسر لے لیا اس کے اندر یہ ہے میں یہ دیکھیں اس کے اندر ایڈ کروں گا پودینہ یہ دیکھیں میں نے پودینہ لے لیا تھا ہادہ مٹھی لیل تھی جسے میں نے اچھے سے دو لیا تھا یہ میں اس کے اندر ایٹ کروں گا پودینہ ضرور ایٹ کیجئے گا پودینے کے تاثیر بہت تھنڈی ہے اسے آپ گرمے میں یوز کریں تو اس کا الہی مزہ ہے اسے کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گا لیمن جوز دو ٹیبل سپورٹ بہت ہی ریفریشنگ سے یہ ڈرنگ بنتے ہیں اور جلتی بھی بن جاتے ہیں بہت زیادہ ٹائم کمزیو بھی نہیں ہے جوز دو ٹائم کمزیو بھی نہیں ہے اسے کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گا چلی نیوم ٹی لیعمر اپنے ٹی لیوم ٹائمٹ کی مطابق لیں namہ آشائی کو شدت و4 ڈ zombies بھی نہیں ہے سنتی ہے اپنے جسے جرس دو جسے بھی ہے کہ کم زیادہ جسے آپ کو پسند لوگ اس کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گا ایک کپ تھنڈا پانی یہ دیکھیں تھنڈا پانی ہمیں یوز کر رہا ہوں ایک کپ یہ میں ڈال دوں گا اس کے اندر اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا گرین کلر کیونکہ کری کا اچھا کلر آ جائے گا اور پریزنٹ ایبل لگے گا یہ اوپشنیل یہ بس میں دو سے تین ڈروپ سی ایٹ کروں گا لیکن کلر اس سے بہت ہی اچھا آ جائے گا یہ دیکھیں اور اب میں اسے فائن پیس لوں گا پھر آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں مشر ہمارا پس اس کے آ چکا ہے اور اب میں آپ کو دکھا دوں کتنا فائن میں نے پیس لے یہ دیکھیں اور اب میں اسے چھان لوں گا یہاں دیکھیں ایک میں نے جگ لے لیا اور ایک چھنڈی اور اب میں اس مشر کو چھان لوں گا یہ دیکھیں دو کپ تک جوس نکل گیا ہے میرے پاس اور اسے میں ڈسکارٹ کر لوں گا جتنے بھی یہ اچھر ہے یہ دیکھیں اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا میں ایک ٹیبل سپون لیون جوس میں ایک ٹیبل سپون اور ایٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے چھٹ پڑا زیادہ پسند اس لیے میں ایٹ کر رہا ہوں اور اب میں اسے مکس کر لوں گا تو چلے اب میں اسے سرف کر لوں گا شربت کہاں دیکھیں میں نے سرونگ گلاس لے لیا اس کے اندر میں ڈال دوں گا ڈیر سارے آئیس کیوں کیونکہ مجھے تھنڈا زیادہ پسند ہے اس لیے میں آئیس کیوں زیادہ ہی ایٹ کروں گا یہ دیکھیں تقریبا میں نے آٹھ سے دس آئیس کیوں کے ایٹ کر لیا فل گلاس بھر لیا اور اب میں اسے کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا ایک لیمن اور ایک لائم اور اب میں اسے کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا جوس ڈرنگ جو ہم نے آپ کے سامنے ریڈی کیا تھا وہ ایٹ کروں گا یہ دیکھیں اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا تھنڈا تھنڈا پانی اور اگر آپ کا یہ جوس بچ کیا تو آپ اسے سٹور کر کے رکھ دیں فریزر میں یا فریج میں بوتل میں بھر کے تو آپ اسے بھی انجوائے کر سکتے ایک سے دو دیں تو یہ چل جائے گا آرام سے اور اگر آپ کو کیری فریز ہونے کا طریقہ دیکھنے آپ مہینو مہینو فریز کرنا چاہتے تو میں نے آپ کو زبردست ریسیپی دیئے کیری کی ڈرنگ کی آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے اسے آپ ایک منہ تک فریز کر سکتے وہ ایزلی ہو جائے گا یہ دیکھیں اسے میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور اب میں اسے گرنش کر لوں گا پودینے سے دیکھیں اس طریقے سے اور ایک لائم سے کچھ اس طریقے سے تو یہ دیکھیں شربت ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں تو پورے طریقے سے ڈرنگ ہمارا ریڈی ہے میں آپ کو فائنال لک بھی دکھا دوں قریب سے آپ بھی اسے ضرور بنایا گا گرمی بہت ہی ریفریشن سا کیری کا ڈرنگ بنا کے سرف کریں تو سب خوش ہو جائیں گے دیکھنے میں کتنا فلیور فل لگ رہے ہیں پینے میں اس سے بھی بہت مزیدار بنا تھا آپ ایک مرتبہ بنائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ کو یہ کیری کے ڈرنگ کی ریسیپی اچھے لگئے تو پلیس میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کا نہ مت بھولیے گا پھر نئے ریسیپی کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ